مقابلہ کریں گے یہ اندی ہے یہ غیر مسلم ہے اس کا ایمان نہیں ہے یہ کیا بھی ایمان لوگ پتہ گیا وہ بیسیکلی ہیں ہندو اور ہندو گھبراتا ہے مسلمان سے اور انشاءاللہ ہم کبھی موقع آیا ایسا موقع بنا تو بتائیں گے ان کو اینچوتوں کو جانا کدھر لے گی گیا واپس امریکی لے گی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو وہ انڈیا بھی ہیں مگر یہ کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں ہمارے پاس ایمان کا جذب ہے اسلام ہے ہمارے پاس ہمیں یہ جذبہ دیا اور اسی کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کا ڈاٹ کے مقابلہ کریں گے آپ کو لگدہ کار لیں گے مقابلہ بھارت میں نورا تکاو سیزن چل رہا ہے جانے کہ درگا پوزہ آنے والا ہے اور پاکستانی ایسے ایسے بیان دیتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے آپ چوک جائیں گے کہ پاکستانی ایسے کیسے بول سکتے ہیں پاکستانی بولتے ہیں کہ ہم بھارت کو ختم کر دیں گے ہندووں کو مار دیں گے اس طرح سے پاکستانی سے بیان آیا ہے میں دکھاؤں گا پاکستان کا ریکشن لیکن اس سے پہلے دوبائی سکھ نے بھی گوشے میسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بڑی کلیپ آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان اور سنتے کہ پاکستان کے مسلم بھارت کے بارے میں کیا بولتے ہیں ہندو کے بارے میں کیا بولتے ہیں پہلے آپ یہ بڑی کلیپ دیکھئے ہم اس کے لیکار مار کے اس کو ہم بتاتے ہیں چلو تم ریکار کو فار کروا دو ہم مالنکہ ہمارا داڑی چیٹ ہے پھر بھی ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر ہے جس کی دیل کے اندر یہی کلمہ ہے جو نبی علیہ السلام کی امت ہے وہ کبھی بھی انہیں شکست مانتے ہیں ہمارا ایک عمران خان ہے اماندار ہے اماندار ہے وہ امریکی کے ڈٹ کر ہر تقریر میں جو امریکیوں کو بلکل فریش جواب دیتے ہیں کرزہ بھی امریکہ سے لیتے ہیں کرزہ تو امریکہ سے لیتے ہیں بھائی جان جب ہمارا ملک کو جو گزرہ جو ماضی کی کمرانہ نے دیوالہ کیا تو مجبوری سے وہ لیتے ہیں کرزے کرزے تو لیتے ہیں جو ٹکنالوجی کی اگر بات کیجئے کہ اب جدید دو رہے نا اب جذبہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اب آپ اس جذبے کا کیا کریں گے آپ کو ادھر سے مزائے لے ایک چھوٹا سوال میں افغانستان میں کیا چیز تھا ٹکنالوجی تھا افغانستان میں افغانستان کے پاس سیٹم تھا افغانستان کے پاس کوئی جدید اتیار تھی اور کلمیہ کا طاقت تھا ٹالیبان نے امریکی سپر فاور کو جو آج بھی ہم لوگ مانتے ہیں آج بھی یہ بینڈ کے لوڑوی جو ہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بغیرہ تو کمران آج بھی مانتے ہیں جو ہمارا اس کی بغیرہ ہمارے کیا ہے وہ وہ نہیں ہوتا ہے جو سانس کا جو سسٹم ہے وہ اس نے لگایا ہوئے اس کی بیارہ ہمارا کام نہیں چلتے تو وہ ٹالیبان نے جانے ایک ایک بندو کے ساتھ اس کو شکست دی کی بینچوتو کو جانے کدر لے گیا واپس امریکی لے گیا ہمارے جانے ہم یہ سوچ دے یہ جانے یہ امریکا سپر فاور ہے میں لک کر دے رہتا کوئی بھی غیر مسلم ہمارا یہ غیر مسلم ہمارا بھائی ہے لیکن کوئی بھی غیر مسلم آجاوی ابھی ہم اس کو چیلنج کرواتا چاہے وہ چپالوان ہو میں اس کو چیلنج کرواتا اس کو ہم لکار مار کے جو وہ یہ کلمہ نہیں مانیں گے نہ چلا اس کو ہم چیلنج کرتے کہ آجو تم لکیر کو پار کرو کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو وہ انڈیا بھی ہے مگر یہ کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم کوئی ڈرتے تو نہیں ہے کسی سے وہ تو اچھی بات ہے ڈرنا چاہیے بھی نہیں لیکن حوصلے بلند ہیں تو کیا انڈیا والوں کے حوصلے بلند نہیں ہیں ان کے بھی ہوں گے بلند مگر بات پتا گیا وہ بیسیکلی ہیں ہندو اور ہندو گھبراتا ہے مسلمان سے اور آپ کی اس بات سے میں ایگری تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی کیونکہ آپ کی اپنی رائے ہیں اور اچھی رائے ہوگی لیکن آپ کی رائے کے مطابق کی بات کر لیتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم ہمارے پاس ایمان ہیں ہمارے یہاں پہ پچیس کروڑ مسلمان ہیں پاکستان میں وہاں پہ تیس کروڑ سے بھی شاید زیادہ مسلمان ہیں پھر وہ بھی فوج میں ہیں پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو مسلم کنٹری ہے پاکستان اس کے ساتھ کبھی برا ہو اور اللہ کا شکر ابھی برا نہیں ہو رہا جو بھی حالات ہر جگہ منگائی ہے پوری دنیا میں منگائی ہے مگر یہ بات نہیں کہ ہمارا پاکستان اس سے کوئی ڈاؤن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آج بھی ساتھ ہے اس ملک کے قریب جو بھی یہ کھا رہا ہے بیٹھا با کوئی ضلیل تو نہیں ہو رہا کوئی بھوکا کوئی نہیں مار رہا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اس ملک کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز تو ٹھیک ہے ایمان اچھا ہے ہونا بھی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں پریکٹیکلی بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے پریکٹیکلی بھی اپنے دیکھیں اگر یہی بات ہے پھر ہم نے ایٹمی بمپ کیوں بنایا ہم نے مزائل کیوں بنایا ہم اس ایمان بھی رہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ایمان بہت مضبوط ہے اگر بنایا تو پھر کس وجہ سے بنایا وہ ظاہر ہے اگر ہم نے کسی کو اپنے ممولکوں کے کہتے ہیں آگے شو بھی تو کرنا اگر ہمارے پاس جب اسنا ٹرکی وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے وہ جتنا مرضی بول لے مگر وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے پاکستان کم سے کم کسی کو مود اور جواب تو دے سکتا اور مینجھ ضروری ہے یہی بات جو آپ کہہ رہے نا کہ ہمارے پاس تو ایٹمی وہ ہے پاور ہے بلکہ ایمان ہے اپنے کا ایمان ہے تو ایمان سے اگر صرف کام چلتا ہو تو ہم نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ایمان نہیں ہے یا ایمان سے کام نہیں چلتا ایمان بہت اچھی چیز اور ایمان پہ ہی پاکستان قائم ہے لیکن اگر صرف ایمان سے ہی کام چلتا ہے تو پھر یہ بتائیں ہم نے ایٹم بم کیوں بنائے مزائل کیوں بنائے ہم تب بھی یہ کہہ دیتے بھائی ایمان ہے بس ٹھیک ہے ظاہر اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بھی کہنا ہے کہ اپنی حفاظت ضرور کرو آیت الکرسی ضرور پڑھو دعا آپ میرے لئے کرو مگر اپنی حفاظت انسان نے خود کرنی ہے اب ظاہر ہے جب کوئی چیز ہوگی تو اسے حفاظت ہوگی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب اگر کوئی آمنہ سامنا ہوگا تو ہم آیت الکرسی پڑھیں گے اور ہم ان سے جیتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح 1965 کی جنگ میں بھی جیتے تھے ہم اور آگے بھی جیتے ہیں 1965 کی جنگ میں اگر جیتے تھے تو اس کے علاوہ اگر 71 کی بات کی جائے 61 کی بات کی جائے اور دوسری جو چار جنگیں یا ان چاروں کی بات کی جائے ان میں سے کتنی جیتے ہیں ہار جیت تو بالکل ہوتی ہے بات وہ آپ کی ٹھیک ہے مگر ابھی بھی جس طرح اس نے پچھلے دنوں ابھی نندن نے جو آیا ہے یہاں پہ پکڑ لیا اس کو کچھ کر تو نہیں سکا بات ملیا بات یہ کہ ہمارے ملک کو اگر اچھے حکمران مل جائے عمران خان جیسے تو ملک ہمارا ترقی پہ جا سکتا مگر جب تک یہ چوٹ ڈھاکو رہیں گے نہیں ملے گی ترقی بات صرف یہ ہے ہمارے پاس ایمان کا جذب ہے اسلام ہے ہمارے پاس صرف مسلمانوں پاس ایمان اور جذبہ مسلمانوں پاس صرف مجود بس sociale نے ہمیں یہ جذبہ دیا اور اسی کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں پاس یہ جذبہ موجود ہے مسلمان تو انڈیا میں بھی ہیں اور انڈیا کی فوج میں بھی ہیں پھر وہ بھی آئیں گے جذبے کے ساتھ لیکن نہیں ان کی بنیاد ان کی ملکی بنیاد کلمے پہ نہیں ہیں ہماری الحمدللہ بنیاد جو ہے نا ملکی بنیاد وہ کلمے پہ ہیں اور انشاءاللہ ہم کبھی موقع آیا ایسا موقع بنا تو بتائیں گے ان کو پہلے جو چار دفعہ موقع بنا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ہم نے انہیں بتا سکے یا وہ ہمیں بتا سکے چار دفعہ جانگ ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ہم جیتے ہیں لیکن ان کو شرمند کی ہوئی ہے ہر چیز ہونے کے باوجود وہ شرمندہ رہے ہیں ڈرتے ہیں آج بھی ڈرتے ہیں وہ ہمارے ڈرتے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی قوم ہے نا جس کے پاس ایمان کا جذبہ ہے چاہے دوسری مخالف قوم اس کے پاس جتنا بھی اتھیار ہو ایٹرم بام ہو کوئی بھی چیز ہو وہ دلی طور سے ڈرتے ہیں وہ چلیں پہلے نمبر پہ تو میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے ایمان ہی لیتے ہیں تو آپ نے کہا مسلمانوں کے پاس جذبہ ہے ان کے پاس نہیں ہے نوڈوٹ مسلمانوں کے پاس بہت جذبہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بھی جذبہ ہوتا ہے چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس مسلمان فوج مجود ہے ان کے پاس تیس کروٹ جتنے ہیں ہمارے پاس ہیدھر مسلمان پاکستان میں مجود ہیں شاید اس سے زیادہ انڈیا میں مجود ہیں اور وہ بھی پھر فوجی وہاں پہ آئیں گے جذبے کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے ہم انشاءاللہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے آپ کو لگتا کار لیں گے مقابلہ جمہوریہ پاکستان میں ایسے سے نمونے ہوتے ہیں جو بھارات کے بارے میں ہندو کے بارے میں مندیروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا دیماغ چکرا جائے گا تو آپ کو اس ویڈے میں کیا کمنٹ کرنا ہے ایک کمنٹ جرگی جگہ چلتے ہیں دوبائی سیکیورٹ دوبائی سیکنے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بڑھ کلپ آپ کو دیکھنی چاہیے پہلے آپ دوبائی سے کیا بیان چنیے کیا بولتے ہیں دوبائی سے میرے پیارے بھائی لوگ ایک اچھا میسیج ہمارا ایک آدمی ہم نہیں جانتے ہیں اس کو ایسا ہم ملا روت پہ وہ ہم کو ایک بات بولا تو ہم بولا آپ لوگ کے لئے یہ میسیج ہم لازم پہنچائیں گا یہ بہت اچھا میسیج بھی ہے وہ بولا ابھی ہم ملک جانے کہے لیکن ہمارا پاسپورٹ صرف تو صرف دو مینا کہے وہ خالاص ہوئے گا یعنی مطلب ایکسپائر ہو جائے گا تو ہم اس کو بولا آپ کدھر جانا مطلب ہے وہ ہمارا خود کا ملک میں جائے گا میرا پیارے بھائی لوگ یہ سنو اگر سمجھو کہ آپ پاکستانی ہو آپ پاکستان جا سکتے اگر ایک مینا بھی باقی ہے اگر کچھ بھی لیکن ایکسپائر نہیں اگر دو مینا تھی مینا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ خود کا ملک میں جاتے جیسے اگر ہم انڈیا ہیں ہم انڈیا جا سکتے کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے ہم سکتے ہمارا پاسپورٹ نیو کرے گا ہم بنگلہ دیش کا ہے ہم افغانستان کا ہے ہم نیپال کا ہے کدھر کبھی ہے ہمارا پاسپورٹ جدھر کا ہے ہم ادھر جا سکتے لیکن دوسرا جگہ نہیں جا سکتے جیسا بھی تمہارا پاسپورٹ ایک دو تین مینا باقی ہے یا چھے مینا بھی باقی ہے تم سمجھو دوسرا جگہ میں جائے گا نہیں سکتے صرف تو صرف آپ خود کا ملک میں جا سکتے تو میرے پیارے باہنے لوگ خیار رکھو اور یہ چھوڑ لوگ سے بچھو آپ نے دیکھا دوبائی سکھ نے کیسے بیان دیا ہے دوبائی سکھ ہمیشہ لیبر کے سپڑے بولتے ہیں چاہے انڈین ہو پاکستان بنگلہ دیس نپال کہیں کے بھی ہو ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں کھڑ رہے تکلی دوبائی سکھ کے لیے ایک لائے جور کیجئے گا اور ہمارے چنگل کو ضرور سے سکھ کر لیجئے تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں اور دوبائی کے بارے میں انفرمیسہیں مل سکے چلی پڑیو ساتھ کرتے ہیں ملتے ہیں اگر ڈیو میں تب تک کے لیے جے ہنڈ جے بھارت جے سیٹی رام